بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام محمد ابوبکر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں خوشحال کسان اس چینل کے بنانے کا مقصد کسان بائیوں کی رہنمائی کرنا ہے اس چینل میں ہم آپ کو مختلف فصلوں پر حملہ کرنے والی تمام بیماریوں کے بارے میں بتائیں گے اور ان کا حل بتائیں گے آج میری ویڈیو کا ٹاپک ہے ٹوکا یعنی گراس اوپر اس کے بارے میں میں بتاؤں گا آپ کو یہ کیسا ہوتا ہے یہ کیسے فصل پر حملہ کرتا ہے اور ہم اس کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں جوان ٹڈہ ہوتا ہے اس کا رنگ پورا مٹیالا یا سبز رنگ کا ہوتا ہے اور اس کے جو انڈے کا سائز ہوتا ہے وہ چاول کے دانے جتنا ہوتا ہے اور اس کے انڈے سے جو بچے ہیں وہ موسم گرما کے شروع میں نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں حملے کی علامات یا یہ فصل پر کیسے حملہ کرتا ہے یا کب حملہ کرتا ہے یہ لاب اور جو فصل ہے یہ ان دونوں پر حملہ کرتا ہے زیادہ تار یہ لاب پر حملہ کرتا ہے لاب پر اس کا نقصان فصل کی نسبت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ یہ جو ہماری لاب ہوتی ہے اس کے نرم اور نازک پتوں کو کھا جاتا ہے اور اگر حملہ شدید ہو تو ہمیں لاب دوبارہ لگانی پڑ سکتی ہے لاب یعنی پنیری دوبارہ لگانی پڑ سکتی ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ فصل پر کب اور کیسے حملہ کرتا ہے یہ ہماری جو فصل ہے اس کے پتے اور اس کی منجر دونوں کو نقصان پہنچاتا ہے یہ پتوں کو کھاتا ہے جس کی وجہ سے پودہ کمزور ہو جاتا ہے اور ہماری جو پیداوار ہے وہ کم ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ منجر پر بھی حملہ کرتا ہے خاص طور پر جب وہ ملکی سٹیج پر ہو اور جب یہ ہماری منجر ملکی سٹیج پر ہوتی ہے تو اس میں نرم نرم دانہ بان رہتا ہے جس کو یہ کھا جاتا ہے اور پیداوار کم ہو جاتی ہے اب میں آپ کو اس کو کنٹرول کرنے کا یعنی کہ ختم کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں جب آپ نے لاب لگانی ہے تو تب آپ نے اس کے اردگرد خیال رکھنا ہے کہ ہماری کوئی مکئی یا چری کا خیت نہ ہو یعنی کہ چری اور مکئی کے خیت سے دور لاب لگانی ہے اس کے بعد جب آپ نے لاب آگے شفٹ کر دینی ہے یعنی کہ خیتوں میں لگا دینی ہے تو خیال رکھنا ہے کہ خیتوں میں کوئی جڑی بوٹی نہ رہے نہ ہی اس کے آس پاس رہے تاکہ اس کے بچوں کی پر ورشنہ ہو سا اور محکمہ زراعت کی جانب سے جو منظور شدہ کیمیکال ہیں جو اس کیڑے کو مارتے ہیں وہ ہے کاربو فیوران کاربو سلفان اس کے بعد کار ٹیپ اور ان کی جو مقدار ہے وہ آپ کو اس ٹیبل میں بتا دی گئی ہے کہ کتنی کتنی فی اکڑ میں ڈالنی ہے آج کے لئے بات اتنا ہی اللہ